دوستو سندھ کے شہر لڑکانا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والا ایک غریب لڑکا جسے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا اور اس کا خواب تھا کہ وہ پاکستان کرکٹ کی نیشنل ٹیم میں کھیلے لیکن اس لڑکے کی اور اس کے گھر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے اور اس لڑکے کے پاس کرکٹ کھیلنے کے لیے نہ شوز اور نہ ہی بیٹ اور بول تھے گربت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ لڑکا مزدوری کر کے اپنے گھر کو سنبھالتا اور اپنے کرکٹ کے شوق کو بھی پورا کرتا تھا اس لڑکے کا نام ہے شہنواز دہانی شہنواز دہانی کن تکلیفوں اور مشکلاتوں کا سامنا کرتے کرتے پاکستان ٹیم میں کیسے پہنچے اور گربت کے دائرے سے نکلنے کے بعد اب وہ کتنا کماتے ہیں یہ آج کی اس وڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی فاسٹ بولر شہنواز دہانی کے بارے میں ساتھ حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں وڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ وڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اس وڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے جبکہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں کیونکہ میں وہاں پر دینے والا ہوں آپ کے ہر سوال کا جواب جبکہ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنے پسندیدہ ٹاپک کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ نیکسٹ وڈیو کس ٹاپک پر بنانی چاہیے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کریں شکریہ اسلام علیکم دوستو میں ہوں شان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شان علی ٹی وی موسیقی 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 فیکٹ نمبر سیون دوستو شاہنواز دہانی کی پیدائش پانچ اگست 1998 کو سندھ کے شہر لڑکانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں خواور کھان میں ہوئی اور اس وقت شاہنواز دہانی کی عمر 24 سال ہے دوستو شاہنواز دہانی اپنے گاؤں میں زمینوں پر ہر چلاتے اور کھیتی باڑی کر کے اپنا اور اپنے گھر کا گزارہ کرتے تھے ان کے گھر کے دیگر افراد والد بھائی اور اشتدار بھی یہی کام کر کے اپنا گزارہ کرتے تھے دوستو شاہنواز دہانی نے لڑکانہ سے گریجوئٹ کیا ہے ان کے والد انہیں ایک سرکاری افسر بنانا چاہتے تھے لیکن شاہنواز کو نوکری میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ کرکیٹر بننا چاہتے تھے دوستو اگر آپ شاہنواز دہانی کے بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں دوستو شاہنواز دہانی کے والد ان کے کرکٹ کھیلنے کے تمام خلاف تھے اور کئی دفعہ دہانی کو کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے گھر میں والد کے ہاتھوں مار بھی پڑی لیکن شاہنواز دہانی کے سر پر کرکٹ کا جنون ایسا سوار تھا کہ گھر میں مار پڑنے کے باوجود اور گربت کے باوجود بھی یہ چھپ چھپ کر دوستوں کے ساتھ ٹرے بول کرکٹ کھیل کر اپنا شوک پورا کرتے تھے دوستو شاہنواز دہانی کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہوتی تھی وہ اس لیے کہ گھر کا کوئی فرد ٹی وی دیکھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرے بلکہ اپنا وقت گھر کے کاموں کھیتی باڑی اور محنت میں صرف کرے دوستو شاہنواز دہانی نے تین سال تک منڈی میں مزدوری کا کام بھی کیا تاکہ گھر کے کچھ حالات بہتر ہو سکیں دوستو شاہنواز دہانی کی جستجی اور محنت پر اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں دوستو اتنی پریشانی اور گروت کے باوجود شاہنواز دہانی نے ہمت نہیں ہاری پڑائی کے ساتھ اپنی کرکٹ کو بھی جاری رکھا گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیپ بول کھیل کر پریکٹس کو جاری رکھا اور جب لڑکانا کرکٹ اسوسییشن کی طرف سے لڑکانا میں انڈر نائنٹین کے ٹریلز ہوئے تب شاہنواز دہانی کی قسمت جاگ اٹھی لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور شاہنواز دہانی کی گروت کا عالم یہ تھا کہ ٹریلز دینے کے لیے نہ ان کے پاس شوز تھے اور نہ ہی ان کے پاس کٹ تھی یہ سب چیزیں شاہنواز دہانی کو ان کے دوستوں نے لے کر دیں جس کے بعد ہی شاہنواز دہانی نے ٹریلز دیے ٹریلز میں اچھی بولنگ کرنے کے بعد انہیں لڑکانا کی ٹیم میں شامل کیا گیا اس وقت ان کے بڑے بائی جو پولیس میں ہیں انہوں نے ان کو کافی سپورٹ کیا اسی طرح لڑکانا میں اچھی کرکٹ کھیلنے پر انہیں سندھ کی ٹیم میں شامل کیا گیا اور قائد عظم ٹرافی میں بہترین کار کردگی پر انہیں پی ایس ایل سکس میں ملتان سلطان کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا دوستو تیس فروری دوہزار اکیس کو پاکستان سوپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن میں ڈیبیو کرنے والے شاہنواز دہانی نے پی ایس ایل سکس کے پہلے میچ میں ہی دو وکٹیں حاصل کر کے پی سی بی اور شائکی نے کرکٹ کی توجہ اپنی جانب مبزول کروائی پی ایس ایل سکس کے گیارہ میچز میں بیس وکٹیں حاصل کر کے نہ صرف ٹورنامنٹ کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہونے کا عزاز حاصل کیا بلکہ قومی ٹیم میں شامل ہونے کی راہیں بھی ہموار ہو گئیں دوستو شاہنواز دہانی نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر کا آگاز 22 نومبر 2021 کو بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ کھیل کر کیا جبکہ 12 جون 2022 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنے کیریئر کا پہلا ونڈے میچ کھیلا دوستو شاہنواز دہانی نے اپنے کیریئر میں اب تک دو ونڈے اور ساتھ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں جن میں دو ونڈے میچز میں ایک وکٹ جبکہ ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز میں چھے وکٹیں حاصل کر چکے ہیں قومی ٹیم کے اسکوارڈ کا حصہ ہونے کے علاوہ یہ ڈومیسٹک کرکٹ میں صوبہ سندھ ملتان سلطانز اور لنکا پریمیر لیگ کی جفنہ کینگز کا حصہ ہیں دوستو جب کوئی بھی کرکٹر اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر اس کو کافی زیادہ کوریج دی جاتی ہے بلاوجہ اس کی خبریں وائرل کی جاتی ہیں جس طرح شویب اکتر، وسیم اکرم، بابر آزم اور دیگر پاکستانی کرکٹرز اپنے اپنے ٹائم میں کنٹروورسیز اور ریلیشن کی افواہوں کا شکار ہوئے اسی طرح شاہنواز دہانی بھی ایک کنٹروورسی اور ریلیشن کی افواہ کا شکار ہوئے انگلیش کرکٹر سارا ٹیلر نے پی ایس ایل سکس میں شاندار پرفارمنس پر شاہنواز دہانی کی تعریف کیا کی جیسے سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر توفان بھرپا ہو گیا ہو ہر جگہ یہی بات سننے میں آ رہی تھی کہ انگلیش کرکٹر سارا ٹیلر نے شاہنواز دہانی کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا ہے جس کے بعد شاہنواز دہانی کو خود میڈیا پر آنا پڑا اور فنی انداز میں سندھی زبان میں انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ سارا ٹیلر کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ہاں ہے بلکل انہوں نے کہا کہ شادی جو افر بھی تھی ہے کہ راندھی کیا نہیں پا رہا جی آنیا تہی مطلب تزجیق کا خبر نائے ملی تھا ہنگے خبر آئے تو چاہنواز دہان تھا تھوڑی گال انہ کے پر پر اہتاں بلکل انہوں نے شاہد مجھے تعریف کیا جی انہوں نے منجھے تعریف کیا ہے تو ٹیلر جی تروں تہا مطلب شانہ دانیاں ساک انسپار کے لیے آئے انہوں نے جو پیروچک کرے ہو اسے ایسی اللہ پاکستان ٹیم لائب انٹرینچر ڈیبی کو ڈیبی کونے کے ادتا ہے انہیں کا باجو انہیں اینسپیر کے واؤں سے کرا ہے بلکل انہیں کی واری اصان جی کا میڈیا ہے انہیں گال کے ایک سرہ ودای کرے انہیں گا ہے سارا تلیر شان واز کے شادی آفر گئی آئے مانا پرپوس دنکیوں نے یہاں ہے امید ہوں ہے امید ہوں دنیا کائما ہوں هاں جی کاری پرپوس کرے تو پوچھا ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو شاہنواز دہانی اس وقت لاکھوں پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت پاکستان ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے سکوارڈ کا حصہ ہیں اور پی ایس ایل کے اسٹار ہیں شاہنواز دہانی کا چھوٹا بائی مخمور دہانی بھی کرکیٹر ہے اور وہ بھی شاہنواز دہانی کی طرح ہی اچھی بولنگ کرتے ہیں مخمور دہانی جو اس وقت انڈر نائنٹین اور فرسٹ کلاس میجز کی تیاری کر رہے ہیں انہیں شاہنواز دہانی کی طرف سے فل سپورٹ حاصل ہے اور آنے والے وقت میں یہ شاید پی ایس ایل اور پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہوئے بھی نظر آئیں فیکٹ نمبر ون دوستو شاہنواز دہانی بھی دیگر مشہور کرکیٹرز کی طرح گروبت کے دائرے سے نکل کر اچھا خاصا پیسہ کمارے ہیں اور اپنی فیملی اور گھر کو فل سپورٹ کر رہے ہیں اور شاہنہ انداز کی زندگی گزار رہے ہیں پی ایس ایل میں پر سیزن کے حساب سے انہیں ایک کروڑ روپے سے زائد کی رقم ادا کی جاتی ہے جبکہ پی سی بی کی وائیڈ بول کیٹیگری کا حصہ ہیں جس میں انہیں مہانہ تین لاکھ روپے ادا کیے جاتے ہیں اگر شاہنواز دہانی کی کل نیٹورت کی بات کی جائے تو اس وقت دوہزار بائیس میں شاہنواز دہانی کی کل نیٹورت دو کروڑ روپے ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے جبکہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں کیونکہ میں وہاں پر دینے والا ہوں آپ کے ہر سوال کا جواب تو جلدی سے مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سی امان اللہ